السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ صحابہ کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا حضرت ابو جہم بن حزیفہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا زادہ بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے اور ایک مشکی سا پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاس سے ہوں تو پانی پلاؤں اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ملے کے دم توڑ رہے تھے اور جان نکلنے لگی تھی میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں انہوں نے اشارہ سے کہا ہاں اتنے مدھوے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی میرے چچا زادہ بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا میں ان کے پاس پانی لے کر گیا وہ ہشام بن عبیل آس تھے ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے انہوں نے آہ کی ہشام عضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا میں ان کے پاس پانی لکھ کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا ہشام کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جان باکھ ہو چکے تھے ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَحِ رَاجِيُ اس حسار کی اپنی بھائی تو دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو ایسی حال میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلائے جائے اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جلو شانہ اپنے لطفا فضل سے نوازے کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواسہ بھی جواب دے دیتے ہیں یا لوگ ہم دردی میں جان دیتے ہیں دوستوں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیتے ہیں جزاکاللہ